اسلام علیکم میں ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو اپنی آج کی اس ویڈیو میں یہ ویڈیو تھرڈ پارٹ ہے کہ ہم باکس پنکن میتھڈ کی ایویویشن کیسے کرتے ہیں اور اس میں ہم سرفیسز کیسے بناتے ہیں آج ہم ڈسکرس کریں گے ہمارے پاس بیسک موڈل تھا اس کی دیٹا جو ہمارے ویریابلز ہیں اور جو ریسپونس اس کے ساتھ ویلیوز ہیں میں پہلے اس پر دو ویڈیوز بنا چکا ہوں تو آج اس کا تیسرا پارٹ ہے ہم ایویویشن کی طرف ڈائرٹ چلتے ہیں آپ نے جس ٹائم ڈیٹا پٹ اپ کر لی آپ کے پاس مین ٹیب ہوگی اس مین ٹیب پہ ڈیٹا پٹ اپ کرنے کے بعد آپ نے انیلیسیز جو ٹیب ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے انیلیسیز ٹیب پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں ڈیفرنٹ آپشنز ہوگی آپ نے فیٹ سمری پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹیبز اپن ہو جائیں گی آپ کی کلک کیجئے گا جو آپ کے پاس اس طرح سنگل ٹیب جو آپ کو نظر آ رہا دی جہاں یہ گرسر ہے ادھر سو یہ آپ کے پاس بیسک فرس ٹیب ونڈو آپ کے پاس آئے گی اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ جو کوارٹیٹی ٹرم ہے اس کی پی ویلیو جو ہے وہ سگنیفیکنٹ ہے پوائنٹ ڈیرو سیرو ون ایک مینز کی کوارٹیٹی ٹیم جو ہے وہ سگنیفیکنٹ اس موڈل میں ہمارے اس میں بیسک مقصد جو ہوتا ہے وہ لیک آف فٹ کی پی ویلیو ہوتی ہے کیا ہمارا موڈل جو ہے اس کا یہ جو موڈل بننا ہے ایکویشن بنی ہے کیا یہ ڈیٹا کو صحیح طریقے سے فٹ پی آ رہی ہے ڈیٹا کو فٹ بھی اس پہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اگر اس پہ ڈیٹا فٹ نہیں آئے گا تو ہمارا موڈل جو ہے وہ ویلیڈ نہیں ہوگا وہ اچھی طریقے سے کام نہیں کرے گا تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ پی ویلیو اس کے ہمیشہ 0.05 سے بڑی ہونی چاہیے اور اس کو ہمیشہ انسگنیفیکنٹ ہونا چاہیے انسگنیفیکنٹ مینز کہ ہمارا موڈل میں لیک آف فٹ جو ہے وہ انسگنیفیکنٹ ہو یہ پرابلم اس میں نہ ہو اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ایڈجسٹٹ آر سکیر کتنے ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے جو تین ویریبلز دی ہیں یہ تین ویریبلز ہمارے رسپونس ویریبلز جو تھا زی اس کی 98% زی میں جو ویریشن ہے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں یہ چیز آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے سیکوینشل دیکھ لینا ہے کہ اگر ہم کمپیرسن کریں کوارڈیٹک ورسیس ٹو فیکٹر انٹریکشن تو کیا یہ کوارڈیٹ ٹرمز جو ہیں سگنیفیکنٹ ہیں اگین یہ پوائنٹ ٹرپ 0.001 یہ کوارڈیٹ ٹرمز ہمارے پاس سگنیفیکنٹ ہیں تو یہ موڈل ہمارے پاس اچھ ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے آنا ہے جو آج کا ٹاپک دوسرا تھا کہ گرافز کی طرف موڈل گرافز پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ موڈل گرافز پر کلک کریں گے آپ کے پاس اس طرح کی سرفیسز بنی ہوئے آ جائیں گی یہ سرفیسز بیسیکلی کمبائنڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کمبائنڈ ایفیکٹس مینز کہ ایٹ ای ٹائم ہم دو فیکٹرز لیتے ہیں جس کا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایکس ایکسز میں لکھا ہوئے کہ فارمک ایسیڈ ٹو اکسیڈنٹ مولر یہ میرے پاس ایک فیکٹر ہے اور دوسرا وائی ایکسز پہ ہے اکسیڈنٹ ٹو سلفر مولر ریشو یہ میرے پاس دوسرا فیکٹر ہے اس کے ساری رینجز یہاں پر گیون ہیں اچھا یہ ہم نے جب اس ٹیم بنا لیا تو اس میں ہمارے پاس زی ایکسز پہ ہمیشہ ریسپونس ویریابل ہوگا اب یہ جو سرفیس ہے اس کی جو شیپ ہے اس کی پلیسمنٹ ہمارے پاس ہم نے نظر آرہی اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ تیسرا فیکٹر جو ہے یہاں نظر آرہی ہے سونیکیشن ٹائم یہ اس ٹائم سونیکیشن ٹائم کے ایٹین پوائنٹ ٹو فور لیول پہ ہے آپ دیکھیں اس کو یہاں سے یہ کرسر آپ کو نظر آرہی ہے یہ رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ہوگا اس کو جیسی آپ موو کریں گے مرضی سے جو بھی رکھنا چاہیں جو آپ کے پاس ڈیٹا میں شروع میں گیون ہے لیٹس پوز میں لکھتا ہوں فیفٹین تو یہاں پہ فیفٹین کی میرے پاس یہاں سے سرفیس بنی آ جائے گی سوری اگر اس کو آپ ذرا سا موف کریں اگر آپ کا ویلیو نظر نہیں آرہی اس کے بعد آپ کی مرضی آپ جو ویلیو لکھنا چاہیں آپ وہ ویلیو یہاں پر لکھتے ہیں ویلیو لکھنے کے بعد انٹرپریس کریں دیکھیں آپ کے وہ چیز آ جائے گی اچھا اب یہ کوسٹن رائز آپ کا ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو ڈیفرنٹ فیکٹرز کے درمیان بنانی ہے یہ سرفیسز تو ہم کیا کریں تو ہمارے پاس اس طرح یہ جو سرفیس فیل حال بنی یہ ایکس ون اور ایکس ٹو کے درمیان بنی ہے اب اس کو ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں اگلی سرفیس میں اے اور سی کے درمیان بتاؤ تو جیسی اے اور سی میں کروں گا تو ہمارے ایکس ورائے ایکسیز دیکھیں یہ چینج ہو گیا آپ سونیکشن ٹائم اور آکسیڈنٹو سرفر مولر ریشو کے درمیان یہ سرفیس بن گئی ہے اسی طرح آپ اس کو بی اور سی کے درمیان بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اور اگر آپ نے جس لیول آپ تیسرا فیکٹر یہ فیکٹر ویلیو جو یہ ہمارے پاس تیسرا فیکٹر جو ہے اس کے بارے میں آئے گی ٹھیک ہے مطلب یہ اس ٹائم ہمارا جو تیسرا دو کے درمیان تو ایکس ورائے جو ہے یہاں پہ تو فیکٹر آگی جو تیسرا فیکٹر بچ جائے گا آپ اس کی ویلیو کو یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو کا تھا ٹاپک کے ہم کیسے موڈل ویریڈیشن کریں کیسے بناتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی کسٹن آپوں سے ویڈس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں کال میں آپ کی جتنی آپ کی کیوریزیں جلدی سالف کر سکتے ہیں جلدی سالف کروں گا اور آپ کو رسپانس دوں گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اسلام علیکم چینل سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو پر لائک کر دیجئے گا